اسلام علیکم علی ہیر وید ای نظر گو لاؤگ اور آج کے ولاؤگ کی سپیشل بات یہ ہے کہ ہم اپنے نائن ولاؤگ کمپلیٹ کر چکے ہیں اور یہ ٹینتھ ولاؤگ ہم انٹر ہو چکے ہیں اور نو ولاؤگ بناتے بناتے اب مجھے لگنے لگ گئے کہ میرے پاس آؤٹفٹ کی چوائسز بہت کم رہ گئی ہیں اور اس کی دو وجہ ہیں پہلی وجہ تو یہ ہے کہ لاؤگ ڈاؤن کی وجہ سے پہلے دو تین مہینوں سے میں نے کوئی شاپنگ کی ہی نہیں ہے اور عید بھی اس طرح کی گزریہ کی شاپنگ کرنے کا دلی نہیں کیا اور دوسری وجہ یہ ہے انسان کو ہر کام کرنے کے لئے کوئی نہ کوئی موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے اور اب اس وارڈروب کو صحیح رکھنے کے پیچھے بھی جو میرے پاس موٹیویشن ہوتی تھی وہ یہ تھی کہ میں نے روز کئی نہ کئی جانا ہوتا تھا اور میں تقریباً اپنے ہفتے کے پورے جو اوٹفٹ ہے وہ اس کو صحیح کر کے رکھ دیتا تھا اور پھر یہ وارڈروب بھی صحیح سٹ رہتی تھی اب ہوا جاؤں کہ تین چار مہینوں سے کئی جانا ہی نہیں ہے تو موٹیویشن تو زیرو ختم ہو گئی اور پھر یہ ہے کہ یہ وارڈروب خراب ہوتی گئی تو اب جو میرے پاس موٹیویشن آئی ہے آج اس کو صحیح کرنے کے لئے اور وہ ہے یہ ولوگ اور یہ ولوگ مجھے اس طرح سے موٹیویشن کر رہا ہے کہ اب اس بہانے میں ولوگ بھی بنا لوں گا اور میری وارڈروب بھی صحیح ہو جائے گی تو چلیں کام شروع کرتے ہیں موسیقی اب بعد کچھ ہوئے ہیں کہ ہینگرز میں جو کپڑے میں نے رکھتا ہوں وہ ہوتے ہیں جو کہ پریس کر کے رکھے جاتے ہیں اور کہیں آنا جانا ہوں تو وہ پہنے جاتے ہیں اور جو باکسز میں وہ کپڑے رکھے جاتے ہیں جو کہ میں نے گھر میں پہنے ہوتے ہیں اب ہینگرز میں بھی سارے کپڑے میں نے لٹکا دیئے ہیں کیونکہ پریس کرنے والی جگہ پر اگر رکھیں تو وہ پھر وہاں سے ملتے نہیں ہیں کپڑا کو وہی نظر آتا ہے جو کہ لٹکا وہ ہینگر میں تو اس لئے اب آج کل تو کہیں آنا جانا نہیں ہے تو میں نے ہینگرز میں بھی لٹکا دیئے ہیں جب وہ کبھی پہننا ہوگا تو اس کو اسی وقت پریس کر کے پہنا جائے گا موسیقی 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 اب آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیا کیڑے مکوڑے ہیں ایک چلی ہوتا ہی ہے کہ مجھے کمبینیشن سائٹ کرنے پڑتے تھے ہر دفعہ تو میں نے پھر جو صحیح سائٹ ہوتا تھا تو ان کو لکھ کر رکھ دیا تھا جی کہ اس کے ساتھ یہ اس کے ساتھ یہ اور اس کا ایک اور بھی فائدہ ہے اب اگر کچھ چیز مسنگ ہو تو مجھے پتہ لگتا رہتا ہے یہ لسٹ میں نہیں ہے یہ کدھر گئی ہے جیسا کہ یہ ٹی شرٹ جو ہے اب مجھے نہیں مل رہی پتہ نہیں کہاں پہ ہے اب اس کا پتہ لگے گا کہ کب ملتی ہے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے پیش آنے والے دو تین مسئلوں میں سے ایک مسئلہ تو کل میں نے بہت آرام سے اچھے طریقے سے سوال کر لیا اب دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ کیونکہ لاک ڈاؤن ہے نہ کئی آنا ہے نہ جانا ہے تو آپ کو کوئی یہ نہیں ہوتا کہ صبح جلدی اٹھنا ہے جب نیند آرہی ہے سو جاؤ جب نیند نہیں آرہی تو جاگ جاؤ جب بھول اگر یہ کھالو تو روٹین بہت عجیب ہوئی تھی اور میرا کوئی سسٹم نہیں تھا کوئی رات کو میں سو رہا ہوں دو بجے تین بجے چار بجے تو اب میں نے کیا یہ ہے کہ اب میں نے روٹین اپنی چینج کر لیا ہے اور اس کے لئے میں نے کیا یہ ہے کہ میں نے کیا اپ میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے الام کی آواز آتی نہیں ہوگا جس طرح مرضی تیز بجے رہا ہوں آواز اگر آجائے تو اس کو سنوز کر کر بار 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 باند ہوتا رہتا ہے اور پھر بندہ دو تین گھنٹے کے لئے سو جاتا ہے اب وہ جو اپ ہے وہ آسانی سے الام اس کا باند نہیں ہوتا اس کا باند نہیں ہوتا یا تو آپ کو question solve کرنا پڑتا ہے math کے basic اور وہ جب پانچ سے solve ہو جائیں تو اس کے بعد آپ بند ہوتا ہے یا پھر آپ کو کہیں پہ جا کے کوئی ایک فوٹو سنیچ کرنی ہوتا ہے آپ نے سٹکی بھی ہوتی کہ میں اس طرح کی فوٹو سنیچ کروں گا اور وہ جب تک آپ سنیچ نہیں کرتے تب تک وہ بند نہیں ہوتا یا آپ کو بالکورٹ سکان کرنا پڑتا ہے تو دیر الام ریلی ہلپ می اور میری دو سے تین دنوں میں ہی روٹین دوبارہ سٹ ہو گئی ہے تیسرا مسئلہ بتانے سے پہلے اب جو لوگ یہ ٹائٹل پڑھ کے ویڈیو دیکھنے کے لئے آئے ہیں تو پہلے وہ کام کرنا ضروری ہے پہلے وہ کرتے ہیں اور اگر آپ کو نہیں پتا کہ ٹائٹل کس بارے میں اور کچھ سمجھ نہیں آرہی کہ کیا چکر ہے تو یہاں پہ جو ویڈیو آرہی ہے پہلے وہ دیکھ لیں آپ کو سب سمجھ آدے گی تو گائز اس گول کو چیپ کرنے کے لئے پہلے وام اپ کرنا پڑتا ہے تو وام اپ میں کر لیتا ہوں and then i will be back وام اپ تو ہو گیا اور اب جو ہم نے سٹرچنگ کرنی ہے وہ ایک منٹ کے لئے ہوتی ہے اور وہ بین چیز ہوتی ہے اس میں آپ نے نوٹ کرنے کی ڈیفرنس کیا ہے سب سے بڑا ڈیفرنس تو آپ کو یہ بال نظر آئیں کہ اس کے علاوہ دیکھنے آپ نے کی کیا ڈیفرنس ہے لاس ٹائم جو میں نے ویڈیو سٹرچنگ کے اوپر ریکارڈ کی تھی اس کو مہینے سے اوپر ہونے والا میں روز سٹرچنگ کر تو نہیں سکا کیونکہ رمضان تھا اور رمضان میں بھی اس طرح کی کوئی سپیشل خاص روٹین سٹ کرنے کی میں نے کوشش بہت کی تھی بٹ ہوئی نہیں تو یہ ہے کہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے دس سے پندرہ دفعہ سٹرچنگ کی ہوگی تو اب اس دوران دیکھنا ہم نے یہ کہ کتنا فرق پڑا ہے تو میں کوشش کروں گا کہ پچھلے والے جو میں پاس فوٹیج ہے اس کو تو اس طریقے سے اس ویڈیو کے ساتھ رکھوں کہ کمپیر اینڈ سی کے کیا لکھنٹا ہے جو بلیک والی شیٹ میں فوٹیج ہے یہ لیٹس فوٹیج ہے اور جو ریڈ شیٹ میں آرہی آپ کو نظر وہ پرانی والی فوٹیج ہے میں نے ان کو کمپیر کرنے کی کوشش کی تو ہے بٹ کچھ مازا نہیں آیا تو اب نیکسٹ جو اپ ڈیٹ ہوگی سپلٹ اپ ڈیٹ 3.0 جو کہ ایک مہینے کے بعد آئے گی اس میں میں کچھ اور طریقہ سوچوں گا جس سے ہم کوئی پروپر طریقے سے کمپیر کر سکیں گے کہ کتنا ڈیفرنس ہے اور دوسرا ڈیفرنس سب سے بڑا آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ یہ جو بال ہیں یہ بہت بڑے ہوگے ہیں اور اب بہت عزیب لگنے لگنے آئے جائے تو اب میں سوچے ہی رہا ہوں تیسرا مسئلہ بھی ہی نہیں بالوں کا ہی تھا اور اب بات یہ ہے کہ ان کا کچھ کرنا پڑے گا یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے میں نے کلپ لگا کے اس کو کوشش کی کہ وہ دس نمبر کی چل جائے کچھ کچھ بال بات جائیں بٹ وہ کلپ اس طرح کا ہے اس میں میں آپ کو دکھاتا ہوں ہا تو کلپ اس طرح کا ہوتا ہے آگے سے وہ اوپن ہوتا ہے تو اس میں ایسے بال تیلے جاتے ہیں پھر اتنی سی یہاں اتنے در بال بات جاتے ہیں یہ کلپ ایسا کلوز رہا ہے اس میں بال ایسے جائے نہیں رہے تھے اور بال بڑے بہت تھے پھر میں نے کیا یہ کہ اس کو اتار کے جب پھرا تو کمال ہو گیا اب میں نے آپ کو بتانا یہ ہے کہ آپ میں سے کئی لوگ کہیں گے جی کہ لوگ ڈاؤن تو کھل گیا ہے نائی وغیرہ سارے آ رہے ہیں آرام سے آپ کو کیا مسئلہ تھا آپ آرام سے جا کے پروپر کٹنگ کراتے ہیں کیا تماشا کی ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ لوگ ڈاؤن تو کھلا ہے ابھی دو ہی دن ہوئے ہیں لوگ ڈاؤن کو کھلے ہوئے اور اگر آپ چیک کریں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں تو تقریباً پچھلے ہفتے میں تین ہزار کے قریب پیشنٹس آ رہے تھے اور دو دن ہوئے لوگ ڈاؤن کو کھلے ہوئے اور کل جو ہے میں نے چیک کیا اور وہ آئے ہیں فورٹی سیکس ہنڈرڈ پیشنٹس ان ون ڈے ایک دن میں چھالیس پیشنٹس آ رہے ہیں تو دو دنوں میں دس ہزار پیشنٹس اور ایٹی فائیو تھاؤنڈ ہو چکے تھے جو میں نے کل چیک کی ہیں اب نائنٹی تھاؤنڈ ہو چکے ہوں گے تو لوگ ڈاؤن کھلنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ جائے نا ہر کام کرنے کے لئے باہر پہنچیں جو لوگ ڈیلی ویجرز ہیں اور جن کے لئے پیسے کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے جو کھر میں بیٹھ کے کام نہیں کر سکتے ان کو چاہیے کہ وہ جائیں لوگ ڈاؤن کیوں کہ کھل گیا ان کے لئے یہ لوگ ڈاؤن ایزی کیا گیا تاکہ وہ جاکے اور تاکہ وہ ان کو بھوکے نہ رہنا پڑے اب ہم جیسے لوگ ہیں جو کہ گھر سے کام کر سکتے ہیں انٹرنیٹ کے تھرو آن لائن تو ہمیں چاہیے کہ ہم بلکل باہر نہ جائیں اور یہ کٹنگ کرانا جو ہے کیونکہ جو کٹنگ والا جنائی ہوتا ہے باربر اس کے پاس بے شمار لوگ جاتے ہیں اب آپ کو نہیں پتا کون سا بندہ جا رہا ہے کون سا نہیں جا رہا ہے اور کس کو وائرس ہے یا نہیں ہے اور وہ بہت کلوز پاکسٹ میٹی میں کام کرتا ہے تو اس لئے جو ہے کٹنگ کرنا بلکل بھی اللہ نہیں ہے جب تک یہ جو کیسیز ہیں اٹلیس کم ہونے نہیں شروع ہو جاتے جب کم ہونے شروع ہو جائیں تو then you can go for it تو that's pretty much it for today thank you very much for watching and i will see you around in another new video چل می رائیے اب جو لوگ یہ کہیں گے کہ بلکل پیشنٹس نہیں ہیں تو آپ اپ انسٹال کر رہے ہیں انڈرویڈ کی اپ ہے اور اس پہ روز ڈیلی اپ ڈیٹس آتی ہیں اس کے علاوہ my father is a doctor اور services hospital میں ان کو روز اپ ڈیٹس آتی ہیں کہ آج جو ہے نا اتنے پیشنٹس آئیں آج اتنے آئیں آج نیا وارڈ جو ہے کوویڈ میں انٹر کر دیا گیا ہے تو this is not a joke تو